سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے ہوگی اب ہم بات چیت کر رہے ہیں انڈس وارٹر کمیشن جو ہے وہ لوگ گئے ہیں بات کرنے کے لیے وزراء خارجہ کی ملاقات متوقع ہے تیس تاریخ کو وہاں ایک اور سینٹرل ایشیا میں ہو رہی ہے اس کے علاوہ نرندر مودی صاحب کا خط آ گیا ہے بیکڈور چینلز کی جو دعوے چھپ رہے ہیں بلومبرگ میں چھپا ہے یعنی کم سے کم ہم نے اپنے اس ایک سٹیف موقف کے اوپر جہاں ہم نے کہا تھا کہ تین سو ستر کی بحالی تک بات نہیں ہوگی اس پہ کمپرومیز کر لیا ہے جنرل صاحب امران یہ صرف سٹیف موقف نہیں تھا یہ اصولی موقف تھا جس پہ ہم نے سیونٹی ٹو یئرز گزار دیے ہیں اور اس اصول میں اگر کوئی آج لچک لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میرے خیال میں وہ جو کشمیری جو پچاسی ہزار کے قریب شہید ہو چکے ہیں وہ بارہ ہزار ہماری بیٹیاں جن کی عصمت دری ہو چکی ہے وہ آٹھ سو سکول طلب آج جن کو پیلٹ گند سے بلائنڈ کر دیا گیا ہے یہ ان کو کیا ریلیف ملے آج کیا جو جونائٹڈ نیشن میں سپیچ کی تھی اور جو پرائم منسٹر کا سٹینڈ تھا اس میں تبدیلی کیا آئی ہے آج سے دو مہینے پہلے تو ہم نے ایک ڈوسیر بیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہندوستان بلوچستان کے اندر افغانستان میں موجود 66 دہشت گردی کے کیمپوں سے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے کیا اس نے وہ رک دی ہے کیا کلبوشن یاد ہے ہمارے پاس آج بھی موجود نہیں ہے کون سی تبدیلی آئی ہے اس نے کشمیر میں کیا سہولت مسلمانوں کو پیدا کر دی ہے اس نے کون سے وہاں پہ کرفیو نرم کر دیا ہے کون سی ایکسس دے دی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیٹر پہ اتنا پھول جانا جو کہ ایک ڈیپلومیٹک نومز کے تحت یومِ آزادی ہو یا نیشنل ڈے ہو اس پر ایسے خطوط لکھے جاتے ہیں اگر کوئی ہیڈ آف سٹیٹ بیوار ہو تو اس کو خیر سگالی کا پیغام بھیجا جاتا ہے ایک لیٹر نہیں ہے جنرل صاحب میں دو تین چیزیں آپ کو گنوا دیتا ہوں آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ تھوڑے دن پہلے کا جو ایک ان کا پالسی سٹیٹمنٹ تھا جس میں انہوں نے کہا بھول جاتے ہیں سر ماضی میں انڈیا نہیں ہمیں ہمیشہ رسوا کیا ہے انڈیا نہیں ہمیشہ زیادتیاں کی ہیں ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں تو انڈیا کے پاس تو بھولنے کے لیے کچھ نہیں ہمیں ہی بھولنا پڑے گا ماضی اگر بھول جاتے ہیں اب جنرل صاحب نے کہا کہ ماضی بھول جاتے ہیں آگے بڑھنے کا وقت ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھارت کو آپ پیل کرنی چاہیے اب یہ رستے نکل رہے ہیں نا ہم باتچیت کے لیے چلیں ہم پانی پہ بات کرنے جا رہا ہے تو ہمارا بفت تو انڈیا جا رہا ہے نا سر اور اگر بودرہ خارجہ کی ملاقات ہو رہی ہے تو باتچیت شروع ہو گئی ہے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک خط کا معاملہ نہیں ہے ملٹیبل چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو گئی ہیں میں اسی طرف آ رہا تھا عمران کہ دیکھیں سعودی عربیہ کی انوالمنٹ یا یو اے ای کی معاونت جو ہے ہمارے وہاں پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو ایز ایک ورسیف ٹول امریکہ استعمال کر رہا ہے کیونکہ ہمارے اٹھائیس لاکھ مزدور ان دو ممالک میں رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں اور یہ پریشر ہمارے لیے بہت بڑا ہے ہمیں کموں بیش بارہ عرب ڈالر کی وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں تو اگر اس ٹول کو کورسیف ٹول کو یوز کر کے ہم سے انہوں نے کوئی ریایٹ لینی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نیشنل اسیمبلی میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے سینٹ میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے یہ صرف پرائم منسٹر کا پرگراغٹیو نہیں ہے کہ ایک شخص اٹھ کے یہ فیصلہ کر لے کہ کل تک تو نرندر مودی ہٹلر تھا کل تک تو وہ فیشس ریجیم تھی کل جب آپ نے اس کو کہا تھا میں ایک قدم بڑھاؤں آپ ایک قدم بڑھاؤں میں دو قدم بڑھاؤں گا تو اس کے بعد اس نے تو بالاکوٹ کر دیا تھا پلواما کا فالٹ فلیگ آپریشن کر کے بالاکوٹ پر حملہ کر دیا تھا تو اس نے تو کبھی آت نہیں بڑھایا آگے آج اس نے ایک لیٹر لکھ دیا میرے خیال میں اس کے پیچھے امریکہ کی انوالمنٹ مجھے نظر آ رہی ہے اور وہ کسی طریقے سے ہندوستان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہندوستان اس وقت دنیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت بدنام ہو گیا ہے اور چائنہ نے اس کے گھرہ اتنا تنگ کر لیا ہے کہ چٹا گانگ ہاربر چائنہ ڈیولپ کر رہا ہے سری لنکا میں کولمبو ہاربر اور ہمبن ٹوٹا چائنہ نے ڈیولپ کیا ہے نیپال میں چائنہ آ گیا ہے منمار میں چائنہ آ گیا ہے جبوٹی میں چائنہ آ گیا ہے اور سیپیک گوادر میں چائنہ آ گیا ہے تو یہ جو گھرہ تنگ ہوا ہے اس میں سے نکالنا امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ہندوستان کو ریلیف دلوائیں گے تو وہ ان کو اپنے کوارڈ میں اور انڈو پسیفک کمانڈ میں جن مقاشد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ہندوستان ان مقاشد پر آمادہ ہو جائے گا اسی لیے امریکہ نے ہندوستان کو اٹھا کر افغان ڈائلاؤگ کی ٹیبل پہ بھی لاکے بٹھا دیا ہے اچھا لیکن رشیہ نے افغان طالبان نہیں مانتے سر وہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاؤگ کرتے ہی نہیں ابھی رشیہ کے اندر بھی انہوں نے ان کو جنڈی کروا دیا فارق کروایا اب ترکی کے اندر بھی ان کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہوگا امریکہ کی تو ایک کوشش ہے نا ہاں امریکہ کرتا ہے لیکن دیکھیں اشرف گنی نے وہاں پہ امریکہ کی اوقات دیکھ لی ماسکوں میں اور اس کے بعد اشرف گنی نے اب اشرف گنی نے اشاروں کے نائوں میں یہ آفر بھی کر دیا ہے کہ میں یہاں پہ نئے انتخابات کروانے کے لیے بھی تیار ہوں تو یہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ اب امریکہ کی نا دلچسپی ہے اور نہ اب ان کی وہ طاقت ہے یہاں پہ اس کتے میں امریکہ کی آئیتی ہے کیونکہ یہ پاکستان کا اشو ہے یہاں پہ ایک گورنمنٹ بنتی ہے پھر دوسری بنتی ہے پھر تیسری بنتی ہے لیکن یہ اشو پاکستان کا اشو ہے تو تمام پولٹیکل پارٹیز کا چاہے ان کی ایک سیٹ ہے چاہے زیادہ ہیں ان کا مشترکہ اشو ہے کشمیر اور بھارت کے ساتھ تعلقات جی ربینا قائم خانی صاحبہ جی بالکل امران میں جس طرح سے جنرل صاحب نے کہا کہ کوئی بھی اگر آپ پورنڈ پالیسی پہ یا کسی بھی ملک سے دوستی کے لیے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ یہ چاہتی ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ جو ہیں ان کے جو ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے تو پاکستانی میڈیا ڈیسکس کرنا تھا پرائم منسٹر موڈی نے جو لیٹر بھیجا تھا عمران خان کو اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا رییکشن ہے اب دیکھ سکتے ہیں پاکستانی میڈیا کلیرلی بات کر رہا ہے یہ یو اے ای کا پریشر ہے پاکستان کی اوپر یو اے ای میں کام کرتے ہیں تالیس لاکھ پاکستانی جو وہاں سے بھیجتے ہیں پیسہ اور بیروچگاری بھی جو پاکستان کے مطلب بیروچگار جو یو اے ای میں جا کر بسے ہیں اگر وہ پاکستان باپس آگئے تو پاکستان کا کیا ہوگا تو اس پریشر میں پاکستان اب قسمیر کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے آپ نے ان کی باتیں سنی پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں آپ کو پتا ہے یو اے ای کے ایس ایک محمد بن زائد پرائم منسٹر موڈی کے کتنے قریبی دوست ہیں اور انہوں نے پرائم منسٹر موڈی کو ہائیسٹ سیمیلین آوارڈ سے بھی نوازہ ہے تو اور پرائم منسٹر موڈی بھی ان کا کہاں نہیں ڈالیں گے تو انہوں نے ان کے کہنے پر definitely پاکستان کو ایک لیٹر لکھا جس میں دوستی کا سندیس تھا بھارت پاکستان بیٹھ کر اپنے مدے سلجھائیں اور پرانی باتوں پر مٹی ڈالیں جس کا سنکیت کمر چاوید باجوہ جو پاکستان کا پرائم منسٹر مدلہب ریال پرائم منسٹر ریال پاپر فول مین وہی ہے اس نے بھی بولا کہ پرانی باتوں کو بھول کر اب ہمیں آنگے کی سوچنا چاہیے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان دونوں کو دوستی کرنی چاہیے آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دوستی تو کرتے ہیں لیکن چھوڑا بھی بھوکتے ہیں کچھ ہی سمائے میں کوئی ایسا جھٹکہ دیتے ہیں آپ کو بتا دوں ہسٹری میں زیادہ دور جانے کی جروت نہیں ہے پاکستان لے کر بس گئے تھے لالکرشن اڈوانی کے ساتھ اٹل بہاری باچ پہ ہی اور وہاں پہ کیا ہوا لٹے اور پاکستان والوں نے کیا کر دیا آپ کو پتا ہے کارگل کر دیا وہاں پہ یہ کارگل میں گھس گئے بھارت کی پوشٹ پر قبضہ کر لیا حالانکہ بھارت نے بھی آرمی نے بھی پوشٹ چھڑائے اور اچھا مارا ابھی ریزنٹلی آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر موڈی وہاں گئے یہاں پہ پلواما کر دیا تو یہ چیزیں ان کی مطلب یہ کوئی بہت نئی بات نہیں ہے ان پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی تو شروعات کرنی پڑے گی تو سائد اس کا یہ قدم ہے آپ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشن میں نہیں رہ سکتے آپ ہمیشہ ایک یدھ کی سچویشن میں نہیں رہ سکتے اگر آپ یدھ کر بھی لیتے ہیں یدھ کرنے کے بعد بھی آپ کو ٹیبل پر کبھی نہ کبھی تو بیٹھنا ہی پڑے گا یہ تو ایک مطلب فیکٹ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں جرور لکھیں اور یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز بتائیں دھنیا بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جائد